اسلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا سامنے حاضر ہوں آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ثری وین ہوگا یعنی مینی ٹیپ میں آپ کیسے لگا سکتے ہیں ثری وین اور میں سب سے امپورنٹ چیز جو ڈیٹا پرپیرشن ایکسل کے اندر ہو بڑی امپورٹنٹ ہے باقی آلڈی میں کافی چیزیں ہیں یعنی ٹو وین ہوگی اندر بتا چکو باقی دنگان ساری ٹو وین ہوگی جیسی ہے یہاں پہ میں آپ کو جو میرا مزید یعنی جو میرا مین انسان ہوگا وہ ایکسل کے اندر ڈیٹا پرپیرشن ہے کہ آپ ایکسل کے اندر کیسے تھری وین ہوگا کے لیے ڈیٹا پرپیر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چلوں میں ہوں تینوں جیسے وین ہوگا ایکسل میں جب بھی ڈیٹا پرپیر کر سکتے ہیں تو ڈیجٹس کا یوز کھا ہے یعنی zero ڈیجٹس کبھی یوز نہ کرے میں ابھی آپ آگے اکسپین کرتا ہو پھر سٹارٹ کرتے ہے پہتہ سمپلی دیفنیشن ہے کہ جہاں پر آپ کے تری فیکٹرز انڈپینڈنٹ ویریابلز یعنی انیوال وو وہاں پر ہم تھری ویریابلز لگاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی اکسپین کی ہوئے چیزیں انڈپینڈنٹ ویریابلز کیا ہوتے ہیں جو انڈپینڈنٹ پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور انڈپینڈنٹ ویریابلز جو اب ایک دفعہ سٹ کر لیتے ہیں وہ چاہیے نہیں ہوتے ایسے میں نے سگنیف کرنٹ کا ایک آپ کو بتا ہے ہمیں پی اگر لیس دن ایکوال ٹو زیرو پنڈ گرو فائف ہو تو اس کا مطبع ڈیفرنس ہے یعنی آپ کی ٹریٹمنٹس میں فیکٹرز میں اگر ہائیلی سگنیف کرنٹ کا مطلب کیا ہے کہ پی ایس گیٹ لیس دن ایکوال ٹو زیرو پنڈ گرو فائف تو اس کا آپ سن کر کلیر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مین یعنی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ویڈیو دانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو ایکسل میں ڈیٹا پریپیر کرنے آج ہے جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ کمیونس بھی آ رہے ہیں کہ ایکسل میں کیسے ڈیٹا پریپیر کرتے ہیں تو میں آج آپ کو میرا مین جو کنسر آج ہوگا کہ ایکسل کی انتراب ڈیٹا کیسے پریپیر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ فارکزیمپل اینڈا کی بات کرتا ہو تو میری ٹیٹمنٹس یعنی 4 ہے اور میری تیمٹیچر 2 ہے اس میں اور سٹوریج انٹراب بھی 2 ہے اور اپلیکش تکرد اپلیکشن میں 3 ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سارے ہوں کا ملٹیپلائے کیا ہے 4 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 3 تو میری ٹوٹل یعنی رو جو ایکسل میں بنے گی وہ 48 بنے گی تو یہ زین جو ہوکے نا تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے ایکسل سیٹ میں کھولتا ہوں تھا کہ آپ کو وہاں سے کلین کر دو یہ میں لنک دیا ہے یہاں سے آپ یہ سوفوے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور میں ایک بات بتا دوں کہ اس کے ساتھ جب آپ یہ ڈونلوڈ کرے گے تو زیف فائل ہے تو آپ نے جب وہ کی مانگے گا تو آپ نے وہاں پہ ٹرائل ورجن کر کے نیکس کر دینا تو آپ کو یہ انسٹال ہو جائے گا کبھی ایکسپیر نہیں ہوگا انشاءاللہ تو میں ایکسل میں جاتا ہوں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ون وے نوے کی تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو چیز کہ ون وے نوے آتا ہے جس میں صرف آپ کی ایک فیکٹر ہے جیسے ٹریٹمنٹ آپ کا ایک فیکٹر ہے تو یہ سیمپل لیٹر پیپریشن ہے من میں جیسے ٹریٹمنٹ چار ہے اور اپلیکیشن تین ہے تو توٹل آپ کی رو بنے گی ٹویلف تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہیڈنگ کے علاوہ ٹویلز روز ہے ہیڈنگ اس کی رو انکلوڈ نہیں کرتے تو اگر کونٹ کرے تو یہ ٹویل بنتی ہے تو اس میں سیمپل ہے کہ یہ پہلے ٹریٹمنٹ کو تین دفعہ لکھنا ہے اور اگر آپ کی ٹریٹمنٹ ٹی نوٹ ہے یہ بھی جن میں رکھ لے کہ اگر آپ کی ٹریٹمنٹ ٹی نوٹ ہے تو آپ نے اس کو ون سے پریزنٹ کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ ایکسل کبھی بھی زیرو کو کونٹ نہیں کرتا ایکسل سوففیر سوری منی ٹیپ سوففیر یا کوئی بھی سٹیٹس سوففیر ہے وہ سوففیر کو یعنی کونٹ نہیں کرتا اس لئے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ون سے شروع کرنا ہے ون کا مطلب ہوگا آپ کی ٹریٹمنٹ ٹی نوٹ تو جب آپ بعد میں ٹیپل بنائے تو اس میں آپ دوبارہ چینج کر لے یعنی ٹی نوٹ اس کو کر دے ٹی ون کر دے ٹی ٹو کر دے ٹی تری کر دے لیکن ایکسل میں آپ نے ون سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز یعنی کلیر ہانا چاہیے آپ کو تو یہاں پہ جیسے پہلے ٹیٹمنٹ ہے یہاں تک دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں تک دوسری ٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو تین اپلیکنز کی ہو گیا اور یہاں پہ تیسری ٹیٹمنٹ تین اپلیکیشن آگیا اور یہاں پہ چوتیس سیمپل لیٹر پرپیشن ہے ون وے نوے کے لیے ہمیں ٹو وے نوے کی بات کرتا ہو اس میں ایک فیکٹر آپ کوور بڑھ گیا ہے ٹیمپریچر آگیا پہلے سے ٹیٹمنٹ تھی اب ٹیمپریچر بھی اس میں آگیا تو اگر آپ یہاں دیکھیں ٹیٹمنٹ چار ہے ہماری اور ٹیٹمنٹ ٹو ہے اور تین اپلیکیشن تو یہ ٹونٹی فور بنے گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہیڈنگ کے علاوہ یہ ٹونٹی فور روز بنے گی اس کا مدلہ بھی یہ ڈیٹا آرینج صحیح ہوا ہے تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ پہلی ٹیٹمنٹ اس کا پہلا ٹیپریچر تین اور اس کے تین اپلیکیشن پھر دوسری ٹیٹمنٹ اس کا پہلا ٹیپریچر ایسے یہ پہلا پہلا یہاں پہ فرس فرس ٹیپریچر آجے گا پہلا آپ چار ٹیٹمنٹ کو پورا کر لے گے اور اپلیکیشن کو پورا کر لے گے تو اس کے بعد آپ دوسرا ٹیپریچو کرے گے ٹو 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 یہ سارا یہاں پہ طریقہ ٹو 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 یہ سارا آپ کا ٹو ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹو ٹو ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ پہلی اچار ٹیٹمنٹ کا پہلا ٹیپریچر اور یہ باقی یہ جو دوسری دوسرا ٹیپریچر ہے اس کی اچار ٹیٹمنٹ تو یوں ہم ڈیٹرے کو ٹو وے نوے کے لیے ارینج کر سکتے ہیں اب جو مین ماری ٹاپک تھا ٹری وے نوے اس کی طرف آتے ہیں اب اس میں ایک اور فیکٹر انگول ہو گیا سٹوریج ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے پہلے آپ نے ٹیپریچر کا لے رہنا یعنی ٹیپریچر کی دو ٹیپریچر کو پہلے آپ نے یہاں تک دیکھیں یہ ون ون یہاں تک ون ون تک ہوگا ہے ٹو ٹیپریچر آپ کے اس میں یعنی یہ چار ٹیٹمنٹ ہے تو یہ فرس ٹیٹمنٹ ہے تو یہ فرس ٹیٹمنٹ ہو گیا اور یہ فرس ٹوڑی جو ہوگی اس کے بعد بھی ون ون ٹیپریچر ون نہیں رہے گا یعنی اس ٹوڑی جن سے دوسری یہاں شروع ہو جائے گی ٹو 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 ٹھیک ہے تو یوں آپ ڈیٹا آرینج کریں اس میں تو یہ یعنی اب اب آپ کی اگلی ٹیپریچر شروع ہو گیا ٹو ٹو ویسے ہی آپ نے یہ دونوں کے ساتھ ٹو ٹو اور یہاں پہ سٹوریج ون اور یہ سٹوریج ٹو تو یہ آپ کے سامنے سیمپل بھی میں لنکس میں دے دو گا تو وہاں سب ڈاؤنوڈ کر لیا تھا کہ آپ فیچر میں جب بھی سٹائل لگا رہے تو ان کو سامنے لکھے کہ ایسا ڈیٹا ایسا میں ڈیٹا پرپیئر کرنا ہے تاکہ آپ کوئی کنفیون نہ ہو جب بھی آپ ڈیٹا اکسل میں پرپیئر کریں تو ان چیزوں کی کیئر کریں اور میں نے یہاں لازٹ ابھی بھی بتایا میں آپ کو کہ یہاں پہ کوئی زیرو نہیں آپ نے اٹھ کرنا اگر آپ کے ٹی نوٹ ٹریٹمنٹ بھی ہے تو اس کو ون سے آپ پریدن کر دیں تاکہ یعنی آپ کے ڈیٹا میں کوئی مسئلہ نہ آئے جب منی ٹیم میں اس کو انپورٹ کریں تو اس میں یعنی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں یہ سیمپل ہے یہ تین پہلے ٹیمپریچر کو کور کر لے دیکھیں یہاں پہ ٹیمپریچر ون ون تک یہ سٹوریج دو ہے تو اس لئے ہم نے ون ون یعنی یہاں تک لے کے گئے ہمیں سٹوریج ٹو کو پہلے ہم نے کور کر لیا اس کے بعد ہم نے ٹیمپریچر ٹو کو کور کر لیا ٹھیک ہے تو ڈیٹا یہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءالدہ آپ کے لئے پرپیر کرنا آسان ہوگا تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ہم سوفر کندر رکھتے ہیں یہ میں نے ڈیٹا سلٹ کیا دیکھیں یہ میں نے سلٹ کیا اس کے بعد منی ٹیپ کے اندر آپ نے آکے یہ لاشنڈیٹا یہاں پہلے کلک کرنا ہے تاکہ یہ لیکس آج ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پیس کر دینا ہے یہ میں نے پیس کر دیا اس کے بعد سیمپل ہے ایٹر کرنا ہے آپ نے نوو کے اندر جانا ہے اور جنرل لگول کرنا ہے اور جنرل لگ sensations اور اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جماسی کے لینے ہے وہ آپ کا مویتر ہے اس کو تلٹ کر دینا پھر یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جو آپ کی فیکٹر ہے وہ تین ہے ٹیپریچر ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلٹ کر دینا ہے واقع ذدہ ح niye موڈلز در جا کے آپ کیونکہ یہ تین ہے یہاں پہ سلٹ کرنی ہے сыمپلئیٹ ہے اتھر کر لینا تھسکے پھر تھے یہ تینوں کی انٹریکشن بتا رہا ہے دو کی انٹریکشن بتا رہا ہے اور تین کی بتا رہا ہے اس کے پال آپ نے اٹھر کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی اپٹھن چینجیں کونکہ آپ کو چائے نہیں ہوتے یہ سارے قتم کر دے یہ سارا یوں کر کے یوں کر دے اور اس کے بعد اوکے کر دے اور سٹوریج کے اندر بھی کچھ نہیں کرنا آپ نے باقی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی سیٹنگ آپ ایسی رہنے دے جیسے یہ گراپس کے بارے میں میں اب بار میں بتاتا ہوں یہ بھی آپ ایسی رہنے دے اور یہ بار موڈل کے اندر میں چینج کر دیا یہاں پہ تری وے کر کے یہاں پہ انچے سٹ کر لینا آپ نے تو آپ کا یہ نچے آ جائے گا اور باقی کوئی چیز نہیں شروعا چلی پہ میری آئے گا stores 해서족 کہ آپ نے بنیاد چلی پہ میں آغازی کچھ بلا بیٹھنےarzی اور اس کے بعد اوکے کردی آپ یہ دیکھ سکتے آپ کے سامنے اکیے میacho Pak کے سامنے تھری وے اور سرخت کوش آگیا corners انہور آگیا ثری وے اور کچھ سٹھی انہورسیک سے آگیا یوں میرے سارے قسم کے ذائع ہوتی ہے یہاں سے آپ پہ کی وجہا دیکھ کر اتنا جیچ کرسکتے ہی کہج نطل دوسرہ یہاں میں ایک چیز یہاں پہ بھی کلیر کر دوں کہ جو انہوں نے ہمیں ٹوٹل بتاتا ہے وہاں بتاتا ہے کہ اس کا انٹریکشن کیا ہے یا اس کا افیکٹ کیا ہے لیکن جو لس ڈی ہمیں بتائے گی کہاں پہ سیپریٹلی کہ کس جگہ پر سگنیفکنٹ ہے کس جگہ پر نون سگنیفکنٹ ہے تو لاس ٹائم بتایا تھا کہ اگر آپ نے امپورٹ کرنا تو یہاں پہ کلیپ کریں اور سینٹو وڈ کر دیں تو یہ پورا ٹیبل آپ کے وڈ کے انترے لے جائے گا اسے دیکھتے ہیں وڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری سیٹنگ آپ اسیلی یعنی یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے ٹائم موڈ چینج کرنے تو یہ لاس ٹویڈیو میں بھی اپسیک کر سکتے ہیں کیسے اس کی ساری سیٹنگ ہے یہ سیٹنگ میں نے کڑ بھی دیا باکھی تو آپ نے فون چینج کرنے تو اسیلی آپ اس سے یعنی ٹیبل بنا سکتے ہیں اب اگراف کی طرف ساتھ ہے اگراف پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ انٹرول پلاوٹ پہ کلک کرنا آپ نے اس کے پاس ہیوال اپشن سلیٹ کرنا اس کو اس کا کہا کرنا یہ تو اگر آئی ایڈیبل کو ان سے آپ کے موسی قفی درو ریا buy wurde جو آپ کے یہ اپنے یہ آپ کیosely ہیں جو فیکٹرز ہیں وہ آپ نے اینڈلیپ دك کر دینا ہے ادا پھئی اور باقی ایک نہیں کہنا ہے لیبل بھی کرنا لیٹرہ ویو کرنا ہے اس کے بعد آپنے آپین بالہ سلک کرنا اور بار لا کر دانے اوکر کردے نا اور باقی یہ آپ نے کوئی چیز چینج کرنے ایدھر بھی چینج نہیں ہوگی اے در پہ چینج نہیں ہوگی اس کے پاس ایک ہے آپ نے ایڈا پھکڑ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے پیارے گراف یعنی یہ 3 وے کو گراف پیزن کر رہا ہے یہ نیچے ڈویٹ کر دیا میں نے سلکٹر کے یہ بھی ڈویٹ کر دے باقی سیٹنگز کے بارے میں لاز فیڈیو میں نے بتایا ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں جل 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 بھی آپ بتا رہتا ہوں کہ جیسے آپ نے گریہ کلر یہ چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اور یہاں پر وائٹ کر دے اور ایسے ہی کسٹم میں جا کے یہاں پر کسٹم پر کلک کریں اور یہاں پر پلائک کر دیں اور اس کے بعد اوکی کر دیں کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب آپ نے یہ چینج کرنا ہے تو یہاں پر سیمپل کلک کریں اور ایٹریبیوٹ میں جائے لیبلز کے لئے جائے اس میں آپ نے یہاں پر کیونکہ پہلی آپ کی سٹوریج جائے رہا ہے تو آپ سٹوری جاپ کی فارجمپل زیرو ڈے تھی تو یہاں پہ آپ زیرو کر دیں اور یہاں پہ آپ تھرٹی کر دیں ایسے آپ کی ٹیٹمنٹ ٹمپیچر دو تھے ایسے فارجمپل ایک ایٹ ڈگری تھا ایٹ اور یہاں پہ آپ کر دیں تھرٹی ڈگری ٹھیک ہے اور ٹیٹمنٹ آپ کی چار تھی تو یہاں پہ آپ کر دو ٹی نوٹ ایسے یہاں پہ آپ کھار جگا ٹی ون اور ایسے یہاں پہ آجے گا ٹی ٹو اور ایسے آجے گا یہاں پہ ٹی ٹری ٹھیک ہے یہ سیمپل ہے اور سٹوریج کے ساتھ آپ نے اگر لگانا تو یہاں بھی ہم چک کرتے ہیں یہاں پہ ڈیز لگتے ہیں تاکہ پہ لے ہو جائے کہ ڈیز یعنی یہ ڈیز ہے اور ٹیٹمنٹ کے سامنے یہاں پہ آپ ڈیگری لکھ دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیگری لکھ دیں کہ ڈیگری میں یہ شو کر رہا اچھا ٹیٹمنٹ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہو تو کلیر ہے اس کے بعد آپ نے فونٹ چینج کرنا تو یہاں سے آپ ٹائم میری من کریں اور اس کو اچھا کہ ٹین کر لے اس کو بولٹ کر لے اور یہاں سے اس کو بلیک کر لے اس کو رکی کریں یہ تھوڑا سا دیکھیں اس میں آگیا اگر آپ نے اس کو اس کے انگل کو چینج کرنا تو لائنڈن میں جائے اور یہاں پہ زیرو کر دیں تاکہ وہ اپس وہ اسی جگہ پہ آجئے ایسے آجئے ٹھیک ہے تو اب یہ اوپر بڑا جن سے آپ کے ڈیز کو شو کر رہا ہے یہ ڈیگری ٹیمپریچر ہے دو ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی چاہے تو لکھ سکتے ہیں ایٹ کے ساتھ آپ ڈیگری کا نشان لگا دیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ اگر ڈیگری لگانے آپ نے تو سیمپل ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کلک کر کے یہاں پہ آپ نے سیمپل لگا نہیں سیمپل لگیا اس کو آپ نے کپی کرنے سارے کو کپی کر لے یہاں سیلٹ کر کے انہیں کپی کر لیا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو پہنے آپ اس کے ساتھ بھی 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 جاتے ہیں اٹریویو لیبلز کے اندر یہاں پی عدل چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ پیس دیں دیں دن ڈیگریہ کا لوگ نہیں آ رہا ہاں پہنے تو چیک کر لے چیک کر لاتے ہیں ایک منٹ سرہ اسلیک نہیں ہوگا اگر ٹھیک میں تباڑا چیک کر لگا اس کو ایک منٹ اس کو دیر کرتے ہیں کرتے ہیں سرسنبر یہ میں نے کیا اس کو کٹال کیا کاپی کیا یہ چیک کر لیو کہ یہاں پہ یہ آتا ہے دیکھیں نہیں یہ اب آگیا موک کر کے بعد اس کے باروکی کریں اس کے ساتھ آپ کا ڈگری آگیا دیکھیں اتنا اچھا ہی لگ رہا تو آپ یہاں پہ لکھ رہن دے تو زیادہ اچھا اس سے وہ کلیر ہوجے گا دیکھنے مجھے کو میری جو میری سلیچن ہے وہ میں آپ کو ہوتا تو اس کو یہاں پہ رہن دیں اس کو آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں اس سے یہ زیادہ کلیر ہوجے گا ٹھیک کر دیں اور دیکھیں یہاں پہ اس کا مطلب ہے ایڈی ایڈی کو شو کر رہا کر دیں اور ایسے یہ ٹریٹمنٹز آ گیا آپ کی تو یہاں بھی نیچے والی سیٹنگ کر سکتے ہیں ایسے لاس ٹائم میں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں سے بھی کرنے ہو تو وہ ہی یہاں پہ ٹائنی میرمان کریں یہاں پہ اگر آپ بلیک پہ ڈالنے ہو تو آپ بس سنے پہ پہ ڈال دیں ہائیڈنگ چینج کرنے ہو بھی کر سکتے ہیں آپ پہ آپ ٹوائرو کر دیں اور یہاں پہ آپ بلیک لیں بس بار اوکی کر دیں یہ جیسے ہاں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سارے کٹھے پہ کریں گے تو وہ یہ سارو کا کر دیں گا لیکن آپ پہ اپنے کوشی کریں گے کہ یہاں پہ یہ دو پڑھا رہے ہیں بس یہاں پہ یہ آنے چاہیے اگر آپ سارے کٹھے پہ کریں گے تو وہ یہ سارو کا کر دیں گا لیکن آپ نے کوشی کریں گے جب یہ انڈیوجو کا چینج کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دو چان ایک پہ ہونے چاہیے اگر سارو پہ ہو گے تو پھر سامنے جیسے یہ ایک پہ آ رہے ہیں آپ یہ ایک کا چینج ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پیٹرن کرنا ہے تو پیٹرن بھی کر سکتے ہیں کسٹم میں جا کے یہ پیٹرن سکت کرنے پہیں ادھر یہاں رہنا پھر پیٹرن کرنا ہے آپ نے اور ادھر آپ نے کرنا ہے بلیک بلیک تو اس طرح آپ نا یہ پیٹرن بھی کر سکتے ہیں یہ پیٹرن جیسے میں بتایا کہ یہ آپ کی پیلی مرضی جیسے جیسے آپ نے کلر میں رکھنا ہے تو کلر میں کر رکھنا ہے تو پیٹرن جائے کرنے تو سارو کی پیٹرن چینج کر سکتی ہیں یہ لاس ویڈیو جو میں نے منی ٹیپ کی بنائی اٹھو ہوئے نوہ کے اس میں بھی میں سارا کلیر کیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے الفہ پر لگانے اوپر تو یہاں پہ آپ تو اس طرح آپ یعنی کر سکتے ہیں میں لیبل کبھی آپ موتا دوں کہ امسا کے طرح پر اچھا ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ اس میں یعنی آپ ایل ایس ڈی کیسے لیواتے ہیں وہ میں پہلے بتا دوں آپ کو تو سٹیٹ کرنے جائے گے آپ نوہ کے اندر جائے گے جنگل میں موڈا فر کمپیری جانس کے اندر جائے گے اس میں آپ یعنی یہاں پہ ویچر سلٹ کریں گے اور یہاں پہ سارے سلٹ کر لے گئے اتنے بھی تاکہ سارا کا انٹریکشن آپ کو سامنے آجائے اور ریزارٹس میں آپ کو صحیح ہے یہ اس کی اوپشن اور کوئی چیز چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسا اچھی آپ نے یہ یعنی کر لینا یہ بھی سارا صحیح ہے اوکی ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکی کر رہے گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں کا انٹریکشن آپ کے سامنے آگیا جیسے ہی ان دونوں کے آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں اپنی سیٹم پہ ہے ٹریٹمنٹ ٹویچر کا ہے اس اور اس نے انٹریکشن کے بھی لگا دیا ہے آپ میں ڈیفرنس کیا ہے وہ یہ مین جسے ہوں میں ٹیبل بنانا ہے اپنے یعنی نام ٹیسز کے انتر وہ یہ والا یوز کریں آپ تینوں کا جس میں انٹریکشن ہو جس میں ہر چیز کفر ہو جائے گیا آپ کے ٹھیک ہے یہ میں نے ایسے یعنی ٹو اے نہ ہوا جب میں نے سٹیٹسٹک سے بنایا تھا ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی یعنی میں نے بتایا ہوا ہے کہ وڑکندر آپ نے اس سے کیسے ہائیں ٹیبل بنانا ہے وہ واہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو وہ چیز کلیر ہو جائے گی تو ایسے ہی انٹریکشن ہے ہم فارک دیمپل آپ کہتے ہو کہ میں نے ٹیبل کے اوپر یہ الفیبر لگانے یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلی ٹریٹمنٹ پہلا آپ کا ڈپیچر اور دوسری سٹوریج جی تو اس طرح آپ نے بعد میں اس کی یعنی بعد میں جو بھی لیبل کرنا آپ کر سکتے ہیں وڑکندر لے کے جاؤ کے اس کو بات میں آپ فتیب لے دیں گے ٹھیک ہاں پر میں بتاؤ گا آپ اس کے بعد میں گراپس کی بات کر رہا تھا اگر آپ گراپس کے اوپر آپ نے یہاں پر کوئی لیبل لگانا ہے گراپس کے اوپر آپ کوئی لیبل لگانا ہے کمسال کے لیپر آپ پر کوئی لیبل لگانا ہے تو اس کا ٹھیک ہے سیمپل ہے یہاں پہ ٹائٹ کلک کریں اس کے بعد ایڈ ٹائٹل اگر اپر میں اگزیمپل دے رہا ہوں جب میں چیک نہیں کیا تو آپ نے پہلی پہ یہ لگانا ہے تو آپ سیمپل سمال یہ لکھتے ہیں اوکی کریں تو یہ اٹھا کے آپ یہ لگا دیں تو ایسے آپ ہر ایک پہ الپر اس کو بعد میں آپ ایسے ہر ایک میں الپر لگا سکتے ہیں اسے لگا کے الپر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا آسان ہے ہی نا اس سے ہر اپر لگانا ہوں اس پہ جو کرنا ہے یہ تو یعنی بار گر آپ کی بات ہوگی ہمیں آپ کو لائن گر آپ کی بڑا بتا دوں اس میں یہ پہلی ویڈیوز میں ہمیں بتایا ہے اس پہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ گر آپس کے اندر جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس لٹ کرتے ہیں اس لٹ کرتے ہیں اس میں آپ نے جو ڈیٹا ویو ہے وہاں سے لٹ کرنا ہے یہ بار قتم کر دینا ہے اور یہاں پہ مین کننٹ لائن جیس پہ کلک کر دینا اوکے کرنا ہے تو اس طرح آپ کا ایلائن در آپ بنجھے گا سیٹنگ باقی ہوئی ہے جیسے میں نے بھی بتایا آپ کو ادھر پہلے بلکل سیم ویسی سیٹنگ اس میں کوئی چینج نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھتے ہیں باقی سیٹنگ بلکل سیم ہے تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ 3-way نوغا کیسے آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں منی ٹیپ کے ذریعے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں منی ٹیپ کے ذریعے تو آج میں نے آپ کو منی ٹیپ کے اندر انٹرپریٹ کرنا کر سکتے ہیں یہ بتایا تو اور ایکسل میں میں بتایا کہ ایکسل میں آپ کیسے ٹیٹرے کو رینج کر سکتے ہیں ون ویہ نوغا کو ٹو ویہ نوغا کو ٹری ویہ نوغا کو ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ یہ ہوگی اور ویہ فیوچر میں کوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی تو آپ کومنٹس کے اندر لیکھتے ہیں ہم اسے پوچھ سکتے ہیں یہاں میری ویب سائٹ کھول کریں اور میں نے ویڈیو پسندہ نمبر بھی دیا اور وہاں سے بھی آپ کو ٹھیک 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 کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہی میری ویڈیو پسندہ آئی ہوگی انشانا نیکس بھی میں ایسی ویڈیو بناتا رہو گا اور میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی کلک کر دیکھاتے ہیں میری فیوچر جو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بیدی رہا ہے ، اگر آپ اس خبوت میں دیکھاتے ہیں تو ، آپ کے ساتھ کے ساتھ کے لئے جب آپ wide کے لئے ایسی دنیا اور اس سے موتے ہیں ہی ماتے ہیں جب آپ کو ٹھیکنٹ دیں